اسلام علیکم میں ہوں ملک محمد جہازے میبل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ایک انتہائی اہم قانونی معاملے پر مشتمل ہے جو کہ نہ صرف ینگ لائرز بلکہ عام عوام کے لیے بھی انتہائی سود مند اور مفید ہے ذابطہ فوجداری کا ایک انتہائی اہم سٹیج ریمانڈ کا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ریمانڈ سے متعلق بات کریں گے اور ریمانڈ سے متعلق جن سوالات کا آہاتہ کریں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک ریمانڈ کیا ہے نمبر دو ریمانڈ کی اقسام ریمانڈ دینے کی وجوہات اور کونسی اتھارٹی ریمانڈ دے سکتی ہے نمبر تین ریمانڈ کو ذابطہ فوجداری آئین پاکستان پولیس رولز انیس سو چونتیس اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی کونسی دفعات یا آرڈرز ڈیل کرتے ہیں نمبر چار ریمانڈ کے متعلق اہم عدالتی نظائر کون کونسی ہیں نمبر پانچ جسمانی ریمانڈ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک کے لیے دیا جا سکتا ہے نمبر چھے کیا ریمانڈ جسمانی کے دوران پولیس ملزم کی چھترول یا تشدد کرنے کا اختیار رکھتی ہے نمبر سات جوڈیشل ریمانڈ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور ملزم کی زمانت کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے ذابطہ فوجداری میں ریمانڈ سے مراد to send back the body of accused to police ہے ریمانڈ کی تین اقسام ہیں فیزیکل ریمانڈ یا جسمانی ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ اور ٹرانزیٹری یا رہداری ریمانڈ اب آ جاتے ہیں کہ ریمانڈ کو کون سے قوانین ڈیل کرتے ہیں آرٹیکل 9 and 10-2 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 section 61, 86, 167 and 344 of CRPC یا ذابطہ فوجداری high court rules and orders volume 3 chapter 2 police rules 1934 chapter 25 rule 56 ریمانڈ کو ڈیل کرتے ہیں ریمانڈ کے سلسلے میں اہم عدالتی نظائر اور فیصلہ جات یہ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیزیکل یا جسمانی ریمانڈ کی پولیس جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے یاد رہے کہ ملزم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر جرم کا الزام لگا ہو لیکن ابھی تک ثابت نہ ہوا ہو اور مجرم وہ ہوتا ہے جس پر جرم کا الزام کسی competent court of law سے ثابت ہو چکا ہو تو پولیس جب بھی کسی قابل دستاندازی پولیس جرم کی بابت ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس شخص کا باقاعدہ اندراج روزنامچے میں کرتی ہے جسے عرف عام میں بندی ڈالنا بھی کہتے ہیں تو یہ پولیس کی طرف سے بازابتہ گرفتاری ہوتی ہے پولیس کی اس بازابتہ گرفتاری کے بعد زابتہ فوجداری ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پولیس قانونی طور پر پابند ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انویسٹگیشن یا تفتیش مکمل کرے زابتہ فوجداری کی دفعہ 61 اور دفعہ 166 کے تحت پولیس پابند ہے کہ ملزم کو گرفتاری کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا مزید جسمانی ریمانڈ طلب کرے اگر پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی اور اس کا فردہ ریمانڈ نہیں لیتی اور دیر کر دیتی ہے تو یہ جو حراست ہوگی یہ غیر قانونی حراست شمار ہوگی ریمانڈ سے متعلق تحریری درخواست میں تفتیشی آفیسر زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ طلب کر سکتا ہے پولیس یا تفتیشی آفیسر جن اہم گراؤنڈز یا وجوہات کی بنیاد پر ریمانڈ کی استدا کرتا ہے ان میں تفتیش کا نامکمل ہونا برامدگی کا بقایا ہونا شہادتوں کو اکٹھا کرنا وغیرہ شامل ہیں اور علاقہ میجسٹریٹ پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے چپٹر ٹوینٹی فائیو کے رول فیفٹی سکس کے مطابق فائل کو دیکھ کر پولیس کی زمنیوں کو دیکھ کر اور ویل فاؤنڈڈ کیس کی بنیاد پر پولیس کو جسمانی ریمانڈ دے گا اور ریمانڈ کے سلسلے میں پولیس کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھے گا ملزم کا جسمانی ریمانڈ ملزم کی عدالت میں موجودگی کی صورت میں ہی دیا جاتا ہے ملزم کی عدالت میں غیر موجودگی کی صورت میں دیا جانے والا ریمانڈ ایک تو غیر قانونی ہے اور دوسرا آئین کے آرٹیکل ٹین کی بھی خلاورزی ہے ویل فاؤنڈڈ کیس میں بھی میجسٹریٹ عموماً کم سے کم جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں اور پورے چودہ دن کا ریمانڈ عموماً قتل کے کیسز میں بھی نہیں دیا جاتا علاقہ میجسٹریٹ کیس کی نویت اور جرائم کی شدت دیکھ کر انتہائی کنجوسی سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ پولیس کو ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیتا ہے علاقہ میجسٹریٹ اگر یہ سمجھے کہ کیس میں دم نہیں ہے یا کیس جھوٹا ہے تو میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کو ریمانڈ سٹیج پر ڈسچارج کر سکتا ہے پولیس اگر علاقہ میجسٹریٹ سے کسی بھی ملزم کی دوسری مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی استعدا کرتی ہے تو اس صورت میں علاقہ میجسٹریٹ پولیس کی سابقا تفتیش دیکھ کر زمنیوں کا بغور مطالعہ کر کے اور ان پولیس کی پرفارمنس کو دیکھ کر مزید ریمانڈ دے سکتا ہے یا پولیس کی ریمانڈ کی استعدا کو مسترد کر سکتا ہے علاقہ میجسٹریٹ پولیس کو ملزم کا جسمانی ریمانڈ محض پولیس کے ساتھ تعامن کرتے ہوئے اور بغیر سوچے سمجھے نہیں دے گا بلکہ ریمانڈ دینے کی ٹھوس وجوہات اپنے فیصلے میں تحریر کرے گا اور ریمانڈ کے فیصلے میں ملزم کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات بھی درج کرے گا اور اس ریمانڈ پیپر کی ایک کاپی سیشن جج کو بھیجوائے گا زابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو سٹھ سٹھ کے مطابق کسی بھی ملزم کا جسمانی ریمانڈ پولیس کو میجسٹریٹ فسٹ کلاس ہی دے سکتا ہے بعض حالات میں میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس بھی دے سکتا ہے اگر وہ اس سلسلے میں سپیشلی امپاورڈ ہو ایسے چو یا تفتیشی آفیسر کسی بھی ملزم کا جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں مگر سب انسپیکٹر سے کم کسی بھی رینکہ کوئی بھی پولیس آفیسر جسمانی ریمانڈ کی استعداد نہیں کر سکتا اور زابطہ فوجداری کے مطابق کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ جسمانی پولیس کو دیا جا سکتا ہے جبکہ سپیشل لاز جیسے نیب لاز ہیں یا انٹی ٹیررئرزم لاز ہیں ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ کسی بھی ملزم کا نوے دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے پاکستانی قوانین اور آئین پاکستان کی روشنی میں پولیس کسی بھی ملزم پر دوران جسمانی ریمانڈ نہ تو تشدد کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی چھترول کر سکتی ہے صرف پوچھ گچ کر سکتی ہے آئین کا آرٹیکل چودہ دو ملزم کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ریمانڈ کے سلسلے میں ایک اور اہم بات کہ دوران جسمانی ریمانڈ ملزم کو اسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں رکھا جاتا ہے جہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہو دوران رکھنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم کے رشتہ داروں کو ملزم کو کپڑے اور کھانا پہنچانے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور اس سے منع نہیں کیا جا سکتا اب آ جاتے ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے اگر ملزم کا چودہ دن کا سٹیٹوری پیریڈ آف فیزیکل ریمانڈ فار دا پرپس آف کمپلیٹنگ انویسٹیگیشن مکمل ہو چکا ہے یا پولیس نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور اسے ایکیوز پرسن یا ملزم کے جسم کی فار دا پرپس آف انویسٹیگیشن مزید ضرورت نہ ہے یا پھر پولیس نے ملزم کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدا کی ہے مگر میجسٹریٹ نے وہ استعدا مسترد یا ٹرن ڈاؤن کر دی ہے ان تمام صورتوں میں علاقہ میجسٹریٹ ملزم کی کسٹڈی پولیس سے لے کر اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل بھیج دیں گے پولیس کی کسٹڈی سے ملزم کو لے کر اسے جیل بھیج دینا مطلب جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دینا جوڈیشل ریمانڈ کہلاتا ہے اب ملزم عدالت کی کسٹڈی یا جوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں ہوگا اور جوڈیشل ریمانڈ کے پروسس کو ذابطہ فوجداری کی دفعہ 344 ڈیل کرتی ہے ملزم کی زمانت بعد از گرفتاری دائر کرنے کے لیے اور ملزم کی زمانت کروانے کے لیے اس کا جوڈیشل ہونا انتہائی ضروری ہے جسمانی ریمانڈ سے جب تک ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل نہیں جائے گا تو اس کی زمانت دائر نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے ملزم کی درخواہ زمانت دائر کرنے کے لیے اس کا جوڈیشل ریمانڈ پر جانا نہائی ضروری ہے اس لیے ملزم کے وقلہ حضرات اس کے جسمانی ریمانڈ کو ختم کروانے اور اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجوانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں ریمانڈ کی ایک تیسری اور انتہائی اہم قسم ٹرانزیٹری ریمانڈ یا رہداری ریمانڈ ہے جس کی وضاحت ایک الہدہ ویڈیو میں کی جائے گی اور اس ویڈیو میں ہم خواتین سے متعلق ریمانڈ کی بھی وضاحت کریں گے کہ خواتین کے ریمانڈ کا طریقہ کار کیا ہے اور خواتین کا ریمانڈ کس طرح لیا جا سکتا ہے تیسرا ہم اس ویڈیو میں وضاحت کریں گے کہ ریمانڈ اگزیکٹیو آرڈر ہے یا جوڈیشل آرڈر ہے اور کیا ریمانڈ کے خلاف ریٹ دائر ہو سکتی ہے یا پھر نگرانی دائر ہو سکتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے کومنٹ کر دیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں